بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بات کریں گے خاموش رہنے کے چار بڑے نقصانات پر جو کہ آپ کی زندگی کو مکمل طور پر برباد کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم خاموش رہنے کے چند فوائد بھی بیان کرنا چاہیں گے تاکہ آپ خود کو بہتر طور پر سمجھ سکیں خاموش رہنے کے چار بڑے فائدے یہ ہیں کہ خاموشی آپ کو اپنے رب سے جوڑتی ہے خاموشی آپ کے ذہنی تناؤں کو کم کر کے آپ کو باشعور انسان بننے میں مدد دیتی ہے خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں مدد دیتی ہے خاموشی آپ کو اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے اب دیکھتے ہیں خاموش رہنے کے چار بڑے نقصانات لوگ آپ سے دوستی نہیں کریں گے کیونکہ ان کے لیے آپ کو سمجھنا اور جاننا بہت مشکل ہے لوگ آپ کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کریں گے کیونکہ خاموش انسان عام طور پر ایک اچھا انسان ہوتا ہے لوگ آپ پر روب اور دب دبا چلائیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ نہیں لڑیں گے لوگ آپ کو ایک متکبر شخص سمجھیں گے لوگ سوچیں گے کہ آپ ایک شرمیلے انسان ہیں لہذا کبھی کبھی خاموش رہنا ٹھیک ہے لیکن ہر وقت خاموش نہ رہیں مزید یہ کہ جب آپ کی اقدار پر حملہ کیا جائے تو خاموش نہ رہیں کیونکہ لوگ آپ کو کمزور اور بزدل سمجھیں گے خاموشی بہت اچھی عادت ہے اگر آپ اسے مناسب وقت اور حالات پر استعمال کریں پانچ حالتوں میں ہمیشہ خاموش رہیں جب آپ محسوس کریں کہ آپ کے الفاظ سے کوئی آپ کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتا تو خاموش رہیں جب آپ نہیں جانتے کہ کیا کہنا ہے اگر آپ کو اپنے خیالات اور بعض پہلوں کے بارے میں علم پر شک ہے تو خاموش رہیں جب کوئی آپ کی زندگی کے کچھ واقعات جذباتی طور پر شیر کر رہا ہو تو خاموش رہنے کی کوشش کریں جب کوئی دوسرے شخص پر تنقید کر رہا ہو تو آپ کو اس قسم کی منفیت کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں اس وقت بھی خاموش رہیں جب کوئی غصے اور نفرت میں چیختا اور بڑھ بڑھاتا ہے تو آپ خاموش رہ کر اس شخص کو خاموش کر کے پر سکون کر دیتے ہیں دوستو خاموشی کے بڑے فائدے ہیں اور خاموشی کے نقصانات بھی ہیں مگر خاموش تبا انسان بہت اچھا رہتا ہے ہر معاملات میں تو اس لیے خاموشی کو اپنائیں اور اس وقت خاموش رہیں جب اس کی ضرورت ہو اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں آمین دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ